جائے ہن دوستو میں آر بی سنگ آر بی جی ٹیک چینل میں آپ کا ساغت ہے دوستو آج ہم دسکس کرنے والے ہیں پریمیم میں ایک اس 3 450 گیر باکس کے بارے میں جو کی ایک ہیلکل گیر باکس ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم اس گیر باکس کو رسپنٹل کریں گے تتہا اس کے انٹرنلز چیک کریں گے یعنی بیرنگز گیرز و اپنینین کی کنڈیسن چیک کریں گے ساتھ ہی اس کو اسمبل کریں گے اور اس کے اسمبلنگ جو ڈاٹا ہوتے ہیں اس پہ ایک نظر ڈالیں گے اور جانیں گے ایکسیل فلوٹ کیسے چیک کرتے ہیں اگر ایکسیل فلوٹ ہمارا کسی ساپ کا کم ہے یا زیادہ ہے اس کو کیسے انکریز یا ڈکریز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس گیر باکس کی تینوں اسٹو جو کا ہم بیک لیس چیک کریں گے اور ایک نظر ڈالیں گے گیر باکس پیجرویشن کے بارے میں اگر گیر باکس ہم کو یوز نہیں کرنا ہے یعنی پرو لانگ پیریڈ تک گیر باکس کو اشٹور کرنا ہے یا گیر باکس اسٹینڈ بائی ہے اس کو سررچت کرنے کے لیے کون کون سی ساؤدھانیاں رکھنی چاہیے تاکہ اس میں رسٹنگ نہ ہونے پائے تو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو میں آنتر تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں چلیے دوستو بینہ دیرے کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سامنے جو آپ گیر باکس دیکھ رہے ہیں اس کا موڈل ہے یہچ تھری چار سو پچاس یہچ کا مطلب ہیلکل گیر سے ہے یعنی اس گیر باکس کے اندر میں ہیلکل گیر یوز کیے گئے ہیں تتہا تھری اسٹیج میں اس کی پاور ٹرانسپیٹ ہو رہی ہے اور چار سو پچاس اس کا سائز ہے یعنی سینٹر ڈیسٹنس بیٹمن آؤٹپور شاپٹ اور نیرے شاپٹ ہن دونوں شاپٹوں کے بیچ میں جو سینٹر ڈیسٹنس سے ہو چار سو پچاس امیم ہے اور اس گیر باکس کا جو ریسیو ہے وہ 70.6 انپات ایک ہے یعنی جب ہمارا انپورڈ 70.6 راؤنڈ لگاے گا تب جا کر کے اس کا آؤپور شاپٹ ایک راؤنڈ لگاے گا اور اس گیر باکس کی جو ہینڈلنگ ہے وہ پیون ہے یعنی جب ہماری آؤپور شاپٹ لیپٹ میں نکلتی ہے تو پیون ہوتا ہے اور رائٹ میں نکلتی ہے تو پی ٹو ہوتا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہوتا ہے گیر باکس کے فرانٹ میں کھڑے ہو کر کے تو چلتے ہیں گیر باکس کو ڈسپنٹرل کرتے ہیں ڈسپنٹرل کرنے سے پہلے اس کا آئل ڈرین کریں گے اور اس گیر باکس میں جو آئل ڈیوچ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 320 گریٹ کا جس کی قوانٹیٹی ہوتی ہے 205 لٹرز اور یہ آئل جو ریپلیسمنٹ کرنا ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے وہ 5000 گھنٹے چلنے کے بعد کرنا ہوتا ہے 5000 گھنٹے اچھے مہنے دونوں میں سے جو پہلے پورے ہو جائیں دوستوں گیر باکس کا آئل ڈرین ہو چکا ہے اب اس کے ہم ٹاف آف کور کے نٹ کھول دیں گے ساتھ ہی اس کی جو سائیڈ پلیٹ ہیں ان کے بولٹ کھول دیں گے سائیڈ پلیٹ یعنی آئل کیچر کے بولٹ کھولنے کے بعد اس کو جیک اسکروپ کی مدد سے گیر باکس کی باڈی تتھا آئل کیچر کے بیچ میں کلینس منٹین کر دیں گے تاکہ کوئی اگر سم لگی ہے وہ بریک نہ ہونے پائے اس کے بعد گیر باکس کا ٹاف آف کور باہر نکال دیا جائے گا اس کے بعد گیر باکس کو ہاتھ سے گھوما گھوما کر کے اس کے سارے اسٹیج کے گیر سو اور پینین چک کر لیے جائیں گے ایک بار سارے گیر اور پینین چک ہونے کے بعد میں اس کے بیرنگ سو چک کر لیے جائیں گے اور دیکھ لیا جائے گا کسی بیرنگ کے انر ریس آوٹر ریس یا رولنگ ایلیمنٹ میں کوئی ایسو تو نہیں ہے یعنی پیٹنگ یا ریسٹنگ تو نہیں ہے جیسا کہ دوستو شروعات میں ہم نے بات کیا تھا کہ اس گیر وارکس میں پاور ٹرانسپیٹ ہو رہی ہے تھری اسٹیج میں جس میں پہلا اسٹیج ہمارا یہ ہے انپوٹ شاپٹ اور اس کا مہشنگ ہوئی ہے اور اس کا جو سکنڈ اسٹیج ہے وہ یہ ہے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اپنین اور گیر کے بیچ میں جو پاور ٹرانسپیٹ ہو رہی ہے یہ اس کا سکنڈ اسٹیج ہے اور اس کا تھرڈ اسٹیج جو ہے یہ آؤٹپٹ شاپٹ اور اس کا فائنل ریٹیکسن پینین کے ساتھ میں تھرڈ اسٹیج میں پاور ٹرانسپیٹ ہو رہی ہے یعنی ٹوٹل جو اسٹیج ہے پاور ٹرانسپیٹ کرنے کے لئے وہ تین اسٹیجیں ہیں اس گیر وارکس میں جتنے گیرز اور پینین لگے ہیں سارے ہیلکل گیرز ہیں جو سب سے باٹم میں شاپٹ لگی ہے یہ ہے ہماری انپوٹ پینین شاپٹ اور اس کے اوپر والی جو یہ لگی ہوئی ہے یہ ہے ہماری سیکن ریٹیکسن پینین شاپٹ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو شاپٹ آپ کو سامنے دکھ رہی ہے یہ ہے فائنل ریٹیکسن پینین شاپٹ اور لاسٹ میں سب سے جو لگی ہوئی ہے یہ ہے ہماری آؤٹپٹ شاپٹ دوستو اب گیر وارکس کے سارے انٹرنلز باہر نکال لیے جائیں گے اس کا ٹاوف آف کور دھتا باٹم آف کور پرابر کلین کر لیا جائے گا اور سارے انٹرنلز پرابر کلین کر لیے جائیں گے اس کے بعد میں اس کی اسمبلی سٹارٹ کی جائے گی گیر وارکس کو اسمبل کرتے سمائے اس کی پلیٹے ٹائٹ کر کے اس کا ہم ایکسل فرورٹ تھا بیرنگ کلینس اور بیک لیس چیک کریں گے دوستو جب تک گیر وارکس کی کلیننگ ہو رہی ہے تب تک چلتے ہیں اس کے بیرنگ اور آئل چیل لیٹیل پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے انپوٹ پینینن پر جو بیرنگ لگتی ہے وہ لگتی ہے 32316 ٹیپر رولر بیرنگ ہے کونٹیٹی دو رہتی ہیں اس کی جو سکرٹ ایڈیکشن پینینن پر بیرنگ لگتی ہے وہ لگتی ہے 32322 یہ بھی ٹیپر رولر بیرنگ ہے ان کی بھی کونٹیٹی دو رہتی ہے اور فائنل ایڈیکشن پینینن سارٹ کے اوپر میں جو بیرنگ لگتی ہے اس کا نمبر ہے 32326 ان کی بھی قانٹیٹی دو رہتی ہے اس گیر باؤس کے آؤٹ پوٹ شارپ پہ جو بیرن لگتی ہے اس کا نمبر ہے 2244 ccw33 یہ ایک سپیرکر رولر بیرنگ ہے ان کی بھی قانٹیٹی دو رہتی ہیں جو کی c3 کلنس کی ہوتی ہیں اب چلتے ہیں اس کے آئل سیل ڈیٹیل پہ ایک نیجر ڈال دیتے ہیں اس کے آئل سیل لگتی ہے وہ لگتی ہے 78 x 100 x 10 اور آؤٹ پوٹ شارپ پہ جو آئل سیل لگتی ہے دو سو بیس انٹو دو سو پچاس انٹو پندرہ دوستو ٹاپ ہاف کبر وہاں باٹم ہاف کبر کی پراپر کلنگ ہو چکی ہے تو تھا اس کے انٹرنل بھی پراپر کلنگ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم گیر باؤس کے اندر میں رکھیں گے اس کا آؤٹ پوٹ شارپٹ اس کے بعد اس کا انپوٹ شارپٹ فٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہم فانل ریڈکشن پینین شارپٹ اور سکرن ریڈکشن پینین شارپٹ انسرٹ کریں گے اور اس کی ساری سائٹ کی کبر پلیٹیں ٹائٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا ایکسل فلوٹ چیک کریں گے دوستو ایکسل فلوٹ چیک کرنے کے لئے ہم نے ڈائل گیج لگا رکھا ہے فانل ریڈکشن پینین شارپٹ کے اوپر میں اور اس میں ہم نے ڈائل گیج لگا دیا ہے اب شارپٹ کو ہم مومنٹ کریں گے لیفٹ رائٹ میں اور دیکھیں گے ڈائل پہ کیا ریڈنگ آ رہی ہے اور اس گیر باکس میں جو ہمارا ایکسل فلوٹ ہونا چاہیے جو ریکمنڈڈ ہے 0.1 سے 0.175 کے مدد میں ہونا چاہیے جیسا کہ ہم ڈائل گیج میں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس سائٹ کا جو ایکسل فلوٹ ہے وہ ہے 0.10 mm جو کی ویڈن لیمٹ ہے اور اسی طریقے سے ہم ون بائی ون ساری سائٹ کا ایکسل فلوٹ چیک کر لیں گے جیسا کہ دوستو اس گیر باکس کی آؤٹوٹ شارپٹ پہ ہمارا لگا ہے اس پرکر رولر بیرنگ اس کے علاوہ باقی ساری سارپٹوں میں ہمارا لگا ہوا ہے ٹیپر رولر بیرنگ آؤٹوٹ شارپٹ کا جو ایکسل فلوٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.5 سے 1.5 mm کے مدد میں جو ہماری شارپ ٹیپر رولر بیرنگ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان شارپٹ کا جو ایکسل فلوٹ ہوتا ہے اس کے بٹے دو اس شارپٹ میں لگی ہوئی بیرنگز کا کلرنس ہو جاتا ہے جبکہ سپیرکر رولر بیرنگ کے ساتھ میں جو شارپٹ فٹ ہے اس میں بیرنگ کلنس کا اور ایکسل فلوٹ کا آپس میں کوئی سمباندھ نہیں ہوتا ہے یعنی انس بیرنگ میں جو ہم کو بیرنگ کلنس دیکھنا ہوتا ہے وہ فلر گیج کی مدد سے دیکھا جاتا ہے اور ید کسی شارپٹ کا ایکسل فلوٹ ریگمنٹر لیمٹ سے کم یا زیادہ ملتا ہے تو اس کو ہم سم لگا کر کے یا سم ریموو کر کے اس کو ایجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایکسل فلوٹ بڑھانے کے لئے ہم آئل کیچر اور گیر ووکس کے فیس کے اوپر میں سم ایڈ کریں گے جتنا ہم کو ایکسل فلوٹ بڑھانا ہے اور اس کے بیپرید ہمارا اگر ساپ کا ایکسل فلوٹ ریگمنٹر لیمٹ سے زیادہ ہے اس کو کم کرنا ہے تو ہم کو سم ایڈ کرنی ہوتی ہے بیرنگ کے آؤٹر ریس اور آئل کیچر کے مدد میں اگر سم اپلپ نہیں ہے تو اس آئل کیچر کو ماشیننگ کرا کر کے بھی اس کا ایکسل فلوٹ ارجسمنٹ کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں دوستو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا بیک لیس جیسا کہ دوستو یہ گیر ووکس ہے تھری سٹیج میں اس میں تین جگہ پہ ہم کو بیک لیس چیک کرنا پڑے گا یعنی فرس سٹیج کا سکنڈ سٹیج کا اور تھرڈ سٹیج کا اور ابھی ہم نے ڈائل لگا رکھا ہے تھرڈ سٹیج میں جس کا بیک لیس ملا ہے پوائنٹ فور ایم ایم اسی طریقے سے ون بائی ون ہم تینوں سٹیج کا بیک لیس چیک کر لیں گے ہیلکل گیر ووکس میں ہم بیک لیس کو نہ تو انکریز کر سکتے ہیں نہ تو ڈیکریز کر سکتے ہیں یعنی ہم گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں جبکی اگر ہمارا بیبل ہیلکل گیر ووکس ہوتا اس میں ہم بیک لیس کو ارجسمنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آسمیلی کا کار آلماس سماعت ہو چکا ہے آپ چلتے ہیں اس میں نہ بونڈ لگا کر اس کے سرفس پہ اس کا ٹاپ آف کور رکھ دیتے ہیں اور ٹاپ آف کور رکھنے سے پہلے اس کے انٹرنلز پہ ایک بار آئل ڈال دیں گے اور گیر باؤس کو موب کرا دیں گے اس کے بعد ہم اس کا ٹاپ آف کور رکھ کر کے اس کے بولٹ ٹائٹ کر دیں گے ٹاپ آف کور لگنے کے بعد جب اس کے بولٹ ٹائٹ ہو جانگے اس کے بعد ہم اس کے آؤٹپٹ ساپٹ میں لگے ہوئے اس پر ایک کر رولر بیرنگ کا بیرنگ کلنس چیک کر لیں گے جو کی اپروکسیمیٹ 0.1 کے آس پاس ہونا چاہیے جب تک گیر باکس کی کبر پلیٹ اور تاف ہاپ کبر کے بولٹ ٹائٹ کیے جا رہا ہے تب تک چلتے ہیں پیجر ویسن پر ایک نیتر ڈال لیتے ہیں اگر ہم نے کوئی گیر باکس لے رکھا ہے اور اس کو لانگ ٹرم تک یوز نہیں کرتے ہیں یعنی آئل بھی نہیں پھل کرتے ہیں تو اس میں رسٹ لگنے کی سمبھونہ رہتی ہے اس کے انٹرنل پہ رسٹ لگ جاتی ہے جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں اور یہی رسٹنگ آگے بڑھ کر کے پیٹنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے یعنی اس کے گیر، سپینینز اور بیرنگ کے اوپر میں پیٹنگ آ جاتی ہے رسٹنگ اور پیٹنگ سے سنرشن کے لیے گیر باکس کا پیجربیشن کرنا آوستک ہوتا ہے اگر ہمارا گیر باکس ایسی اپلیکیشن پہ لگا ہوا ہے جہاں پہ اسٹینڈ بائی گیر باکس ہے اور کافی دنوں تک گیر باکس نہیں چلتا ہے تو اس کنڈیشن میں گیر باکس کے اندر ہم کو آئل فیل کر کے رکھنا ہوتا ہے اور ہفتے میں کم سے کم ایک بار اس کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے جب تک اس کا یوسیس نہ ہو تب تک ہفتے میں ایک بار اس کو روٹیٹ کرتے رہیں روٹیٹ اتنا کرنا ہے کہ ہمارا آوٹپورٹ شاپٹ کم سے کم ایک راؤنڈ پورا کر لیں جس سے گیر باکس کے ہر انٹرنل تک آئل جو ہے پہنچ جائے گا اور اس کے اوپر میں ریسٹنگ نہیں لگے گی اگر ہم کو گیر باکس اسٹور کرنا ہے یا یوسیس نہیں کرنا ہے تو اس میں آئل فیل ہونا چاہیے اور اس کو ٹائملی روٹیٹ کرتے رہنا چاہیے ادروائیس اس میں ریسٹ لگنے کا خطرہ رہے گا دوستو گیر باکس اسمبلی کا کارسماف ہو چکا ہے سارے اس کے بولٹس ٹائٹ ہو چکے ہیں اور کپلنگ بھی لگا دی گئی ہے موٹر کی اب چلتے ہیں گیر باکس کو اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں گیر باکس کی پرپارمنس کیسی ہے جیسا کہ دوستو گیر باکس اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس موٹری چل رہا ہے دوستو گیر باکس کو چلتے ہوئے لگوہ آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اس کے سارے پیرامیٹر بھی دلیں بھی دھائیں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھرکر سسکرائب کر بیل آئیکن آوز دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کی نوٹیس سکشن آپ کو سمجھ پر ملتے رہیں ویڈیو میں آن تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیوار جائے ہند